سلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا آج کا تیسرا روزہ بھی اچھے سے گزرا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں میرے پاس دس ایک ایٹمز ہیں جس میں میرے پاس کوکنگ رینج ہے ٹھیک ہے جی دو کوکنگ رینج ہے میرے پاس اچھی کنڈیشن ہے پرائز رینج بھی اچھی ہے دین میرے پاس ہائر کا اے سی ہے اس کے بعد پھر میرے پاس ایک ائر کولر ہے پھر اگین میرے پاس ایک پینیسونک کا اے سی ہے پھر پیل کا ایک اے سی ہے اس کے بعد ایک ٹی فریزر ہے پھر ایک فریج ہے اس کے بعد لاسٹ پہ پھر ایک میرے پاس فریج ہے اور لاسٹ ایل جی کا آٹومیٹک فولی آٹومیٹک واشنگ مشین ہے ٹھیک ہے جی یہ آج کے میرے پاس دس ایک ایٹمز ہیں آپ کو تو سب کو پتا ہے کہ یہ اس چینل پہ میرے پاس سیکنڈ ہینڈ الیکٹرونکس پہ چیزیں ہوتی ہیں سیکنڈ ہینڈ ایٹمز الیکٹرونکس پہ سیکنڈ ہینڈ ایٹم ہوتے ہیں جو نیو ویورز ہیں ان کے لیے دوبارہ روپیٹ کرتی ہوں بار بار کے جو نیو ویورز آئیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ لوگ کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہو آپ لوگ جتنا مجھے سپورٹ کریں گے میں اتنا اوپر آنگی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کیونکہ مجھے سپورٹ کرتے رہا کریں چینل کو لائک کیا کریں ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ سسٹر ہمیں یہ چیز چاہیے انشاءاللہ میں اس کے لیے وہ چیز ضرور پروائٹ کروں گی تو ویڈیو شروع کرتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پھر دل سے ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈ بھی زیادہ سے زیادہ چینل کو شیئر کریں لائک کریں سسکرائب کریں اور آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو میرے پاس چیز ہے وہ ہے کوکنگ رینج کوکنگ رینج تھری برنلز کے ساتھ ہے کوکنگ رینج کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن وائز نائن بائی ٹن ہے بلکل نیو فریش ہے ٹھیک ہے لاہور میں یہ موجود ہے لاہور والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں پندرہ ہزار پیس کا مانگا ہوا ہے نمبر کمنٹ سیکشن میں ہے کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کنڈیشن وائز بالکل اوکی ہے پرائز رینج مناسب ہے لاہور میں موجود ہے نمبر کمنٹ سیکشن میں اگین میرے پاس جو ہے وہ کوکنگ رینج ہے یہ کوکنگ رینج فائف برنلز کے ساتھ ہے اس کا ایک لیپ سائیڈ والا بٹن میرا خیال ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے کنڈیشن سیون بائی ٹن ہے اسلام آباد ای الیون میں موجود ہے اسلام آباد والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں نمبر کمنٹ سیکشن میں ہے پکچرز دو ہی دیمی ہے پرائز رینج پندرہ ہزار مانگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی پرچیز کرنے سے پہلے ایک دفعہ چیز کی تسلیح کر لیا کریں اس کے بعد چیز کو پرچیز کیا کریں سو نیکسٹ میرے پاس دیر ٹن کا سپلٹ اے سی لاہور سے موجود ہے ہائر کا یہ اے سی ہائر کمپنی کا یہ اے سی ہے لاہور میں لاہور والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں نمبر کمنٹ سیکشن میں ہے کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا اب کنڈیشن کی بات کریں تو کنڈیشن وائز ایٹ بائی ٹن کہہ سکتے ہیں پرائز رینج کی بات کروں تو اس کا انہوں نے پینتیس ہزار پیا مانگا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی گرمی زیادہ ہوگی چیزوں کے ریٹ زیادہ ہوتے جائیں گے اس لیے جو چیز پسند آتی ہے فوری کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے ان سے رابطہ کر لیا کریں یہ نہ سمجھا کریں کہ میں نے اگر پرائز رینج پینتیس کہہ دیا تو پینتیس کا ہی ملے گا نہیں بلکل ایسا نہیں ہے پرائز رینج کم ہو جاتی ہے جتنی آپ کی پاکٹ ہوگی اس لحاظ سے آپ نے بات کرنی ہے اگر میں کہہ رہا ہوں نا پینتیس کا تو آپ اس کو تیس تک لازمی لے کے آیا کریں ٹھیک ہے جی تیس تک وہ آپ کو ضرور دے دیں گے کیونکہ سیکنڈ اینڈ ہے سیکنڈ اینڈ کی پرائز کم ہو جاتی ہے اچھا جی نیچ جو ہے وہ میرے پاس ائر کولر ہے یہ ائر کولر ملتان میں موجود ہے ملتان والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں کنڈیشن وائز ایٹ بائی ٹین ہے پرائز رینج اس کا انہوں نے پندرہ ہزار پیہ مانگا ہوا ہے نمبر کمنٹ سیکشن میں ہے کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں نیکسٹ اگین میرے پاس پینا سونک کا یہ ایسی ہے ایسی کی ایک ہی پکچر پروائیڈ تھی لاہور میں یہ موجود ہے لاہور والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں نمبر کمنٹ سیکشن میں ہے انورٹر ہے یہ ٹھیک ہے جی اچھا آپ پرائز رینج اس کی بات کریں تو پچاس ہزار پیس کا مانگا ہوا ہے کنڈیشن وائز نائن بائی ٹین ہے تو پھر بھی آج جتنی آپ کی پاکٹ ہوگی پاکٹ کے لحاظ سے آپ نے پرچیز کرنا ہے میں نے جو کہہ دیا وہ حدیث نہیں میں نے کہہ دی ٹھیک ہے پرائز رینج کم ہو سکتی ہے میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ پرائز رینج کم ہو سکتی ہے میں نے تو صرف وہ بتایا ہے جو انہوں نے پوائنٹ دیا ہے بحث کرنے سے چیز حلال ہوتی ہے بحث کریں کہ چیز حلال ہوگی آپ کی پاکٹ کے مطابق اپنی پاکٹ کے مطابق چیز کو پرچیز کیا کریں اور دیکھ کے لیا کریں ٹھیک ہے جی بار بار میں کہتی ہوں کہ دیکھ کے لیا کریں کوئی فالٹ نہ ہو کسی قسم کا یہ لازمی چیک کر لیا کریں اگین میرے پاس فیصلہ بات سے یہ ایسی ہے پیل والوں کا یہ ایسی ہے ٹھیک ہے جی ایک ٹن کا یہ ایسی ہے کنڈیشن آپ کے سامنے ہے انہوں نے ایک ایک پارٹ کی پکچر لے کے سینڈ کی بھی ہے کنڈیشن وائز ایٹ بائی ٹن کہہ سکتے ہیں پرائز رینج اس کی انہوں نے پچیس ہزار پیا مانگا ہوا ہے نمبر کمنٹ سیکشن میں ہے کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ میرے پاس جناب ڈی فریزر ہے ڈی فریزر خیبر پختون خامپ شاور میں موجود ہے کنڈیشن کی بات کروں تو کنڈیشن وائز ایٹ بائی ٹن ہے پرائز رینج کی بات کروں تو پچیس ہزار پیس کا مانگا ہوا ہے نمبر کمنٹ سیکشن میں ہے کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں خیبر پختون خان والے نیکسٹ جناب میرے پاس فریج موجود ہے یہ فریج لاہور میں موجود ہے کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن وائز ایٹ بائی ٹن ہے نیٹ این کلین فریج ہے اور پرائز رینج جو ہے اس کا انہوں نے پچیس ہزار پیس مانگا ہوا ہے نمبر کمنٹ سیکشن میں ہے کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں سیکنڈ لاس چیز ہے میرے پاس ویف کا یہ فریج ہے ویف کا یہ فریج ہے فریج کراچی میں موجود ہے کراچی والے پرچیز کر سکتے ہیں کنڈیشن کی بات کروں تو کنڈیشن وائز ایٹ بائی ٹن ہے پرائز رینج کی بات کروں تو صرف صرف تیس ہزار پیس کا مانگا ہوا ہے نمبر کمنٹ سیکشن میں ہے کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جی تو دوستو لاسٹ پر جو میرے پاس چیز ہے وہ ال جی کا آٹومیٹک واشن مشین ٹویلپ کیجی ٹھیک ہے جی بارہ کلو گرام وزن جو اٹھا سکتی ہے وہ ال جی کا یہ آٹومیٹک واشن مشین ہے ٹھیک ہے یہ اسلامباد میں موجود ہے اسلامباد والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں نمبر کمنٹ سیکشن میں ہے پرائزینج کی بات کروں تو اس کا انہوں نے پچیس ہزار پیام مانگا ہوا ہے اور کنڈیشن آپ کے سامنے ہے کنڈیشن وائز یہ سیون بائی ٹن ہے ٹھیک ہے جی اسلامباد والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں جی تو دوستو لاسٹ پر جاتے ہوئے آپ سب سے دل سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے جس سٹی سے چاہیے ہوتی ہے کنڈی مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی میں اس کے لئے وہ چیز پروائیٹ کروں تو اب جاتے ہوئے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ جزاک اللہ فیمان اللہ